ایک دھمکی بنا خط آپ کو آیا ہے کیا ہے اس خط میں کیا لکھا گیا ہے اس خط میں ایک تو مجھے جان سے مارنی دھمکی دی گئی ہے اور یہ فرص تو وائی الکائزہ کسمیر الکائزہ کسمیر یقاتن کی سنگٹھن ہے اس کے دوارہ یہ لکھا گیا ہے لفافے کے اوپر میرا نام پورا صحیح نہیں ہے شاکشی کی جگہ ساچی لکھا ہے لیکن لکھایا ہے میمبر آف انڈین پارلیمنٹ آتنگ کی سبت کا یوز کرتے ہیں ہم کو انڈین مانتے ہیں سو ہم کو انڈین نہیں مانتے اور اس میں کشمیر کا پتہ بھی پورا لکھا ہوا ہے صحیح ہے غلط ہے بھگوان جانے تو پتر آیا ہے تھرڈ کا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں لال لگ میں ہیں جیسے خون سے لکھا گیا ہو تو چنتہ کا وشائے تو تھوڑا ہے ہی اس کی کاپی میں نے گھرہ منتری کو پردان منتری کو سی پی کو سب کو بھیج دی ہے سرکار کیا سوچتی ہے کیا کرتی ہے بنے جانتا اس میں یہ بھی لکھایا ہے کہ کاؤ اور وفلو کیونکہ گائے کو لکھا آپ لگاتا آوازیں اٹھا تھے لگتا کہ اس وجہ سے اس طرح کے گائے اور ویف کو لے کر اس میں لکھا آوش ہے لیکن گائے اور ویف کو میں اس لیے مددہ نہیں مانتا ہوں کہ بہت بڑے مسلم سنگھن بھی گائے رکشا کی لئے آگے ہیں ہمارا بہت دورت کرنے والے ہمارے مطر آجم کھاں تک نے ابھی گائے پال لی گھو رکشا کی گھومانس کے نریاد کے پردند کی بات کی ہے تو یہ مددہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ میری حتیہ کر دی جائے کوئی میں نے بہت غلط بات نہیں کی تھی میں نے بھارت ماتا کی گھوماتا کی بات کی تھی اور میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کی تھی میں چورائے پر بھی کہیں نہیں گیا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اس کا دھن ڈی ہو ہو مجھے مارک ہڑک پر پھینک دیا جائے گا پرنت جنہیں امن چین پرشند نہیں ہیں جو نہیں چاہتے بھارت میں امن چین ہو جن لوگوں نے پورے بھارت پر کے بات اون کو دوشت کرنے کا پریاش کیا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے انہوں نے یہ بھائی بھلا کھڑا کر دیا ساکشی جی کیا ہے ساکشی جی کیا ہے دلی پولیس کو بھی آپ نے اطلاع کی ہے کمپلین کیا ہے دلی پولیس کے طرف سے کیا آئے ہیں سورکشا کو دلی پولیس کو کمپلین کیا تھا یہ بھلوک سے سورکشا کرمیوں کو تو کچھ لوگ یہاں آئے تھے کہہ گئے سرچ کر کے لوگ وہ اندر آنے چاہیے اب سرچ کون کرے گا میں کروں گا سرچ کیا یہ اندر رہیے تو میں ایک راجنیتی بیکتی ہوں ساماجیک بیکتی ہوں اندر کیسے رہ سکتا ہوں میں کلپلین پکڑوں گا پر چھتر میں جاؤں گا پہ جہاں دیس میں بھلایا جائے گا وہاں جاؤں گا تو آئے تھے پرانتو اور میرے اپسینٹ میں آئے مجھ سے ملنے نہیں آئے جب پتر آیا کسی نے بتایا تو میرے اپسینٹ میں آئے اور آکر کے اپدریس دے کے چلے گئے مجھ سے کسی نے آکر ملنے کی کوشش نہیں کی مرتو سے تو میں نہیں ڈڑھتا لیکن شریر کے بنا تو اچھا کوئی کاری بھی نہیں ہو سکتا بھگوان نے شریر دیا ہے اچھے کام کرنے کے لیے شریر کے بنا سانسد بھی نہیں بن سکتا شریر کے بنا دھرم نہیں کر سکتا کرو نہیں کر سکتا آپ سے بھارتہ نہیں کر سکتا تو شریر کا رہنا بھی آبشک ہے تو جب جہا رہے اتنی بڑی دھمکی ملے گی اور بلکل ایسا لگتا جیسے خون سے لکھا گیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور کت سب تو سبجوں کا سن پریوک کیا گیا ہے تو چنتہ تو بنتی ہے